بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد رمضان کا آغاز ہے اور ہمیں اس موقع پر یہ عظم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں رمضان کیسے گزارنا چاہیے تو اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لینی چاہیے لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو بالکل آغاز ہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور یہ عظم کرنا چاہیے کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم اس احتیاط سے گزاریں گے کہ انشاءاللہ ہم کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے کسی صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کریں گے کبیرہ سے تو بچنا ویسے ہی فرض ہے اور ہر وقت فرض ہے رمضان کا مہینہ خاص طور سے مشک کرنے کے لیے ہے اس کا جو مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو تو عام حالات میں عام مہینوں میں آدمی دنیا کے مختلف امور میں مشغول لیتا ہے جنجالوں میں پھنسا رہتا ہے اور اس میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا ہے اللہ کی ترتوجہ نہیں ہوتی یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے اسی صفائی کے لیے دیا ہے کہ گیارہ مہینوں میں جو گناہ ہوتے رہے لا پروائی ہوتی رہی یہ عبادات میں سستی ہوتی رہی تو یہ رمضان کا ایک مہینہ تم میری ادایات کے مطابق گزار لو تو یہ ایک مہینہ پورے سال کے لیے آپ کو اندن کا کام دے گا اور جو روزہ احتیاط کے ساتھ گزار لے گا اس کے باقی گیارہ مہینے بھی احتیاط اور تقوی کے ساتھ گزریں گے تو یہ جب حاصل ہوگا کہ جب ہم رمضان کو اس کے آداب کے ساتھ گزاریں ان میں سب سے بڑا عدب کیا ہے ان میں سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں یہ جو ہم روزے کی فرضیت کا مقصد بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ اس سے تقوی کا حصول مقصود ہے لیکن کسی کو پچاس سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے کسی کو سار سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے کسی کو اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا بیس سال تیس سال اسے کم و بیش جتنی مدت بھی ہو گئی لیکن وہ تقوی ہماری زندگیوں میں نہیں آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نعوذب اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر روزہ رکھنے کے باوجود تقوی پیدا کیوں نہیں ہو رہا تو یہ بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ ہم روزہ کو روزہ کے آداب کے ساتھ نہیں گزارتے تو اس لئے وہ نسخہ ہمارے لئے کارگر نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں کہ جسمانی امراض کے جو نسخے عطبہ بیان کرتے ہیں ڈاکٹر بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ شرائط بیان کرتے ہیں اس کے پریز بتاتے ہیں احتیاط بتاتے ہیں تو اگر ہم اس پریز کا خیال نہ بھی رکھیں ان احتیاطوں پر عمل نہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ ہمیں فائدہ دے جائے لیکن قرآن و سنت میں جو نسخے بیان کیے گئے ہیں ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے ہمارے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لئے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لئے اللہ کی خشیت پیدا کرنے کے لئے اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لئے ان نسخوں کے مفید ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان شرائط اور ان آداب پر عمل کیا جائے جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں روزہ رکھنے کی شرائط میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے روزہ رکھنا تو اگر ہم گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو یہ نسخہ ہمارے لئے کارگر ہوگا اور ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگا لیکن اگر ہم نے جیسے باقی دنوں میں ہمارے گناہ جاری تھے ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی تھی ہمارے کان غلط سن رہے تھے ہماری زبان غلط بور لئی تھی جھوٹ اس سے صادر ہو رہا تھا غیبت صادر ہو رہی تھی اس سے دوسروں کی دل آزاری کے کلمات نکل رہے تھے اگر رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود یہ گناہ جاری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس نسخے کی شرائط پر حمل نہیں کیا اور شرائط پر حمل نہ ہو تو پھر یہ روزہ مفید نہیں ہوتا اگر جفرز ادا ہو جائے گا لیکن روزے کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے تقوی اور خشیت پیدا نہیں ہوگی اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے مَلْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا یعنی گناہ نہیں چھوڑتا تو فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی کھانا پینا چھوڑنے سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا جب گناہ نہیں چھوڑ رہا تو اصل میں تو روزہ اس کی مشک کروائی جا رہی ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو تو یہ سوچو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم کی بنا پر دن کے اوقات میں چھوڑ دیا کھانا پینا حلال تھا بیوی کے پاس جانا حلال تھا رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں دن رات حلال تھا رمضان کی بھی راتوں میں حلال ہے لیکن دن کے اوقات میں صبح و صادق سے لے کر غروب آفتا تک محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم ان حلال کردہ چیزوں کے قریب نہیں جاتے تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حلام کر رکھی ہیں جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام ہے دھوکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے خیانت ہمیشہ کے لیے حرام ہے غیبت ہمیشہ کے لیے حرام ہے دوسروں کو عذاہ پہنچانا ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو پھر ہم روزہ رکھ کر ان ہمیشہ کے لیے حرام کردہ چیزوں کے قریب کیسے جا سکتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑے تو روزے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورا رمضان اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں اور اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہونے دیں شروع سے عظم کریں گے کہ ہم اس احتیاط کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ ہماری آنکھ صحیح دیکھے گی غلط نہیں دیکھے گی ہمارے کان صحیح سنیں گے وہ غلط نہیں سنیں گے ہماری زبان صحیح بولے گی غلط نہیں بولے گی ہمارا دماغ صحیح سوچے گا غلط نہیں سوچے گا ہمارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی جو گناہ ہم نے کر لیے ہیں ان سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں جو حقوق اللہ میں کوتائی ہوئی ہے اس سے بھی سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور جو حقوق اللہ بعد میں کوتائی ہوئی ہے ان سے بھی توبہ استغفار کرتے ہیں اور جن حقوق کے ادایگی اور تلافی ضروری ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں رمضان سے پہلے ادا کر لیں نہیں تو شروع رمضان میں ادا کر لیں تاکہ پاک صاف ہو کر آپ رمضان کا مہینہ گزار سکیں تاکہ ہمیں روزے کے عظیم مقاصد حاصل ہو سکیں جن میں سے ایک بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچ کر ہم زندگی گزاریں یہ مقصد جب بھی حاصل ہوگا کہ جب ہم گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے